السلام علیکم محترم ناظرین و سامین کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں آپ سے خیریت سے ہوگے بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا کیا یہ جائز ہے ایسے دعا کرنا درست ہے یا نہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں تو چلے بغیر ٹائم ویس کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ میں نے کہا دعا میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا ہے میں نے یہ نہیں کہا دعا میں وسیلے کی ضرورت نہیں میں نے کہا دعاوں کو ہمیشہ وسیلے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سیدھے بھی سنتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے لیا وسیلہ لیکن بہت مختصر اومن و دعایں اپنی مانگ لیا کرتے تھے اب سوال تھا بھائی کہا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور حیات تھے تب یہ بالکل درست تھا اور اس کے تعلق سے دلیل خود صحابہ کی زندگی ہے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا سیکھ نابینہ صحابیہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابی نہ ہوں اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بینائی دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تُو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر کہا نہیں آپ دعا کیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی دعا سکھانے کے بعد کہا کہ جا کر دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا کرو اور میں بھی دعا کروں تو مطلب انہوں نے بھی دعا کی نماز کی بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پھر اس کے بعد ان کی بینائی واپس آگئی یہ کہاں مجھے بینائی واپس آنکھیں واپس آگئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے اس کے بعد کا واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی تو آپ نے جو ہے اعلان کیا نماز استسخہ کا اور عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور کہا دعا کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری میں موجود ہیں اے اللہ تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تو خوب بارش ہم پر برساتا تھا تیرے نبی ہمارے اندر باقی نہ رہے لہٰذا میں اب عباس ان کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور جو ہے تو ہماری دعاوں کو خبول کر اور بارش ہوئی اور بارش ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے ان کے زمانے میں ایسی ہوا بارش نہیں ہوئی انہوں نے تعویٰ کو بلایا اور کہا اللہ کہ ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نبی کی وسیلے سے دعا کرتا تو بارش برساتا اب تیرا نبی ہم میں نہیں رہا لہٰذا میں جو کہ وسیلے سے دعا کرتا اور بارش ہوئی یہاں یہ ثابت ہے لے سکتے وسیلہ لیکن اس میں کنڈیشن ہے صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وسیلہ ان کا نہیں لیا علمہ لکھتے اس کے اوپر وسیلے کے جو کنڈیشن سے جو انسانوں کا لیا جاتا ہے ویسے نیک آمال کا وسیلہ لیا سکتا اب تفصیلات کا وقت نہیں نیک آمالی وسیلہ ہمارے جیسے کہ وہ تین آدمی جو غار میں چلے گئے صحیح مسلم کی رواہت ہے غار کا پتھر لگ گیا تینوں نے ایک ایک دعا کا وسیلہ کیا اپنے نیک آمال سے دعا کی وسیلہ کیا پتھر ہٹ گیا وہاں کوئی نبی کا نہیں لیا انہوں نے کسی کا نہیں لیا اپنے آمال کا لیا یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے وسیل کے تعلق سے جو بات ہم کو ان حدیثوں سے پتا چلے علمہ لیکھتے ہوئے یہ پہلا جس سے وسیلہ لیا جا رہا ہے اس کو مسئلہ معلوم ہو آپ بغیر معلوم ہیں کہ دور سے اللہ اس کے وسیلے مسئلہ معلوم ہو کیونکہ وہ صحابی آگے بیان کیا وہ آدمی خود بھی دعا کرے جس کا مسئلہ ہے اور وہ بھی دعا کرے جس کو مسئلہ بتائے گیا جس سے وسیلہ جس کا لیا جا رہا ہے اور وہ آدمی زندہ ہو اتنے کنڈیشنز لگائے گئے زندہ ہو متقی پریزگار ہو اس کو مسئلہ بتا ہو وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے تو یہ ہو سکتا ہے اور صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ میں حیات متخی پر ازگار لوگ ہے علماء ہیں ان سے آپ وسیلہ بھرحال اس زمانے میں لے سکتے ہیں اور میں نے جو کہا وہ اس معنی میں کہا کہ ہمارے پاس ایک تصور یہ کہ وسیلے کے علاوہ دعا ہی نہیں ہوتی اس تصور کو توڑنے میں نے کہا کہ ہر دعا کے لئے وسیلہ ضرورت نہیں لیکن وسیلہ لگایا جا سکتا ہے نیک کا سلحہ کا اسی طرح اپنے نیک عامال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے جی نادین اکرام ویڈیو آپ نے دیکھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ